گزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے مشرقین کی لاشیں بہدنوں کی تلواروں کی عزت میں آ کر ادھر ادھر بکر رہی تھی اور موت سروں پر منلا رہی تھی اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرقین کی علم بردار ابو سعید بن ابی تلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنیں رڑہی تھی اور فخری انداز میں کہنے لگا کیا کوئی مرد میدان ہے کسی نے جواب نہ دیا اس نے قرور و تکبر کے لہجے میں بکارا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول تو جنت میں اور ہمارے مقتول جہنم میں جائیں گے تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو چاہتا ہو کہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں حضرت علی بن ابی طالب کررم اللہ و جھونے اس مشرق ابو سعید بن ابی طلحہ کی پکار اور جواب دیتے ہوئے کہا کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک تجھ سے جدہ نہ ہوگا جب تک کہ تُو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں دونوں میدان کارزار میں نکلے دونوں کا مقابلہ ہوا دونوں نے اپنے اپنے وار کیے مگر حضرت علی کررم اللہ و جھونے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ گاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعید برہنا ہو گیا پھر وہ ملتجا ہوا کہ اے ابن عم اے میرے چشا کے لڑکے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میں تجھے قدا کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھ پہ رحم کر میں تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو ساتھیوں نے پوچھا بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا اس کا کام طوام کر دیتے حضرت علی نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا وہ ننگا ہو گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی تو میں نے اسے اس پہ رحم کیا اور اسے جانے دیا تو یہ شہ سوار ہیں مسلمانوں کے جن کا اخلاق اس قدر عظیم اور عالی ہے اس واقعے کو سیرت ابن حشام میں نقل کیا گیا ہے